شدہ ماملے میں کانگریس اور اروند کیجریوائل کی خاموشی اب تک جاری ہے لیکن بی جے پی اس بربر گھٹنا کو لے کر کافی آکرامک ہے یہی وجہ ہے کہ گجرات میں چناوی میدان میں اب شدہ ماملے کی انٹری ہو گئی ہے اگر اب بھی کانگریس اور کیجریوائل کی چپی جاری رہی تو دونوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس ماملے میں دلی پولس کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے آفتاب کا خطرناک چہرہ سب کے سامنے آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ گجرات کی چناوی ریلیوں میں شدہ ماملے کی گونج سنائی دینے لگی ہے اسم کے سی ایم ہمن تبیشو سرما سے لے کا ساکشی مہاراج تک نے اس ماملے کو اٹھا دیا ہے کچھ کی ایک ریلی میں ہمن تبیشو سرما نے کہا کہ یدی دیش میں طاقتور نیتا نہیں ہوگا تو ہر شہر میں آفتاب پیدا ہوگا ہمن تبیشو سرما نے کہا کہ موڈی کو دوہزار چوبیس میں تیسری بار پی ایم بنانا بہت ضروری ہے یدی دیش میں طاقتور نیتا نہیں ہوتا تو ہر شہر میں آفتاب پیدا ہوگا اور سماج کی رکشہ نہیں ہو پائے گی سرما نے اس ماملے کو لف جہاد سے جوڑتے ہوئے کہا کہ آفتاب شدہ کو ممبئی سے دلی لائیا اور لف جہاد کے نام پر پیتیس ٹکڑے کر دیئے اس کے بعد باڈی کو فریج میں رکھ دیا انیے لڑکیوں کو گھر لاتا رہا شدہ مرڈر کے اس سمیں پوری دیش میں چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے آفتاب نے جس طرح سے شدہ کا قتل کر کے اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا یہ سن کر ہی دل دہل جاتا ہے اس ماملے میں بیجے پی سانسط ساکشی مہراج کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے بیجے پی سانسط نے اس ماملے میں بیپکش کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں بیپکش میں سب کو ساپ سونگ گیا ہے لڑکوں سے دور رہنے کی صلاح دی اور کہا میں ہندو بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا والا تو عبدالل ہے وہ آفتاب نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا اس لیے بیٹیوں کو ساودھان رہنے کی ضرورت ہے The Report News of India